فرمایا گیا فَسْأَلُوا أَحْلَتْ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو اہلِ ذکر سے مراد یہاں اہلِ کتاب ہیں تورات اور انجیل والے اس آیتِ کریمہ سے تقلید کو کشید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کسی امام کے مقلب بن جاؤ اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استدلال در حقیقت اس آیتِ کریمہ میں ثریف ہے اس لیے کی تقلید نام ہے کسی معین شخص کی اتباع یا اس کی طرف منصوب فقہ کو وہیِ الٰہی سمجھ کر کے مان لے کسی معین شخص کی اتباع اور اس کی طرف منصوب فقہ کو وہیِ الٰہی سمجھ کر کے مان لے یہ تقلید ہے اب بتائیے تقلید ایک معین شخص کی ہوتی ہے اور یہاں آیتِ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو تم کسی بھی جاننے والے سے پوچھ لو یہاں بات عمومی طور پر کہی گئی ہے کہ علم نہ ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھ لو یہاں کسی معین عالم کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ فلا معین عالم ہی کی بات کو ماننا تو اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استقال کیسے کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ یہاں کہا گیا ہے کہ اہلِ کتاب کے علماء سے معلوم کرو ظاہر ہے کہ اہلِ کتاب کے علماء کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ انجیل سے دلیل دیں تورات سے دلیل دیں تو ایسے ہی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو اور کتاب اور سنت کی دلیل ان سے مانگو اس آیتِ کریمہ سے تقلید کا اس بات نہیں بلکہ تقلید کی نفی ہوتی ہے